کراچی کے علاقے راشد منحاس روڈ پر قائم شاپنگ سنٹر میں آتزد کی فائر بریگیڈ کی پانچ گاڑیاں اور ایک سناکل آگ بجانے میں مصروف ہیں ریسٹیو کے مطابق امارت کے اندر تین سے چار افراد کے فسے ہونے کی اطلاع ہے امارت کی بالائی منزل پر دھوان بھر جانے سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے جبکہ آگ چھت پر رکھے جنریٹر کی وجہ سے لگی رجب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے لیں گے رجب بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اور تازہ ترین کیا صورتحال راشد منحاس روڈ پر قائم ایک شاپنگ مال ہے جس میں چھت پر آگ لگی ہے آگ لگنے کے بعد اوپر کی منزلیں وہاں پر آگ پھیلتی جا رہی ہے تاہم فائر بریگیڈ اکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر واقعی اطلاع ملتے ہی دو فائر ٹینڈرز روانہ کی گئے تھے تاہم بعد میں آگ کی شدت کو ان مدر نظر رکھتے ہوئے مزید تین فائر ٹینڈرز اور اسنار سال جو ہے وہ موقع پر پہنچ چکے اس وقت پانچ گاڑیاں فائر بریگیڈ کی جو ہے وہ آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں بتائے جا رہے کہ جو آگ لگی ہے وہ اوپر چھت کے پر جنریٹر کی وجہ سے جو ہے وہ الیکٹرک شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے اطلاع کے مطابق کے آگ لگی ہے جو راگ نے اوپر کی منزل کو جو ہے اپنے لپیٹ میں لیا ہے فائر بریگیڈ اکام کا کہنا ہے کہ آگ بہت زیادہ نہیں البتہ اوپر کی منزلوں پر دعاں جو ہے وہ بھڑ چکا ہے اور ایک زیٹ کا کوئی بہتر راستہ نہیں ہے جس کی بہتے مشکلات کا سامنا ہے اطلاع ریسکیو اکام کا کہنا ہے کہ یہ اطلاع بھی ہے کہ دو سے تین افراد جو ہے وہ عمارت کے اندر پسے ہیں تائم فائر بریگیڈ اکام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تصدیق نہیں ہے البتہ سرچنگ کے ساتھ جو ہے وہ آگ بجانے کا کام بھی جاری ہے اس وقت بھی پانچ فائر ٹینڈر اور کس نارکل کے مدد سے جو ہے وہ آگ بجانے کا کام جاری ہے انس پہ کہنا ہے کہ آگ کی شدت بہت زیادہ نہیں ہے البتہ جو ہے وہ دھوان بہت زیادہ بھر گیا جس کی وقت آگ بجانے میں پریشانی کا سامنا ہے جب یہ بتائیے چونکہ آگ جو ہے اوپری منزل پر لگی ہے تو کیا مشکلات فیس کرنی پڑ ہی ہیں ریسکیو اداروں کو چونکہ ہم نے دیکھا کہ ریسکیو اداروں کے پاس اتنی ایکوپنٹس نہیں ہوتی کہ اوپری منزل پر جا کے وہ آگ بجا سکیں تو اس حوالے سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہون ہے بلندی پر آگ ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ دو فائر ٹینڈر جو ایسی موقع پر پہنچے تھے تو اس نارکل کو بھی طلب کر لیے گیتا ہو اس وقت جو ہے وہ اس نارکل کی مدد سے جو ہے آگ بجانے کی کاروائی کی جا رہی ہے تاہم فائر ٹینڈر اکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے بعد عمارت میں دعا بہت زیادہ بھر گیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ مشکلات کا سامنا ہے اور جو اطلاعات ہیں کہ تیس دو سے تین افراد جو ہے عمارت میں پسے ہوئے تاہم اس کی تصدیق نہیں ہے البتہ فائر ٹینڈر اکام کا کہنا ہے کہ آگ بجانے کے ساتھ ساتھ جو ہے عمارت کے سرچنگ کا کام بھی جو ہے وہ جاری ہے اور جو ہے وہ جو لوگ جو کچھ لوگ اور بھی تھے جنہیں جو ہے بھائی فاظر کچھ لوگوں کو باہر بھی نکال آئی ہے تاہم اس وقت جس وقت آگ لگی اس وقت جو ہے وہ شاپنگ مال بند تھا تاہم جو ہے ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فائر ٹینڈر کا کہنا ہے کہ آگ بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سرچنگ بھی ساتھ میں ہی ساتھ میں ہے کیا کہا جا رجب کے اس تمام تر ریسکیو آپریشن کو کتنا وقت لگ سکتا ہے مزید اور اسنارکل کی مدد سے جو آگ بجائی جا رہی ہے آگ پر قابو پایا جا رہا ہے آگ کو پھیلنے سے روکا جا رہا ہے فائر بگر اکام کا کہنا ہے کہ کوشش یہی ہے کہ کچھ ہی دیر میں جو آگ کو پھیلنے سے روک لیا جائے تاہم آگ لگنے کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جو ایک جو اطلاع ملی ہے کہ دو سے تین افراد پھسے میں فائر بگر اکام کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے لئے زیادہ ضروری ہے کہ سرچنگ بھی ساتھ تک کی جائے تاکہ اگر کوئی پھساو ہے تو اس کی جان بچائی جا سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ جب آپ سے مزید بھی اس سے متعلق تفصیلات لیں گے فیلوک کے لئے شکریہ